چھے ماہ سے کم عمر کے بچوں کی آنکھوں کی جانچ کے لیے راج آئی ہاسپٹل 28 جولائی کو ایک نیشولک جانک شیویر لگا رہا ہے جس کے سممند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے راج آئی ہاسپٹل کے پروپلائٹر ڈاکٹر انیت کمار شیر واسطہ نے بتایا کہ 28 جولائی کو رویوار کو صبح 11 بجے سے 3 بجے تک 6 سنگ چورہ ہے اسی طرح راج آئی ہاسپٹل میں یہ نیشولک جانک شیویر لگایا جائے گا اس میں چھے ماہ سے کم عمر کے نوزار شیشوں کی آنکھوں کی جانچ کی جائے گی جس سے انہیں بھوش میں کوئی دکت نہ ہونے پائے اس سممند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے راج آئی ہاسپٹل کے پروپلائٹر ڈاکٹر انیل کمار شیر واسطہ نے کہا وہ کالا نہیں ہوتا ہے دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ کونیا ہمارا کالا ہے یہ کالا نہیں ہوتا ہے وہ ٹرانپرینٹ ہوتا ہے اس چسم کے سبھلاز سے ترسل سبھلاز سے سبھلز ہے نیلا پر رکھنے لگا ہے نیلا اور کالا پچھل کو بھر رکھتے ہیں وہ لگتا ہے کالا تو باسطہ میں ہے ٹرانپرینٹ ہوتا ہے تو اسی ٹرانپرینٹ ہوتا ہے یہ کام چھے مہینے سے کم کے بچوں کے آنکھ جانچ کے لیے لگ رہا ہے کیوں ہم ان بچوں پر دھیان دینے کی بات کر رہا ہے کیونکہ یہ بچے بھر عبود ہوتے ہیں اور یہ خود سے کچھ نہیں بتائیں گے اور ان کی جو بیماریاں ہوتے ہیں وہ خطرناک ہوتے ہیں اس لحاظ سے یہ ایک سے دو مہنے کا موقع دیتی ہیں اور اس کے بعد سے وہ لا علاج ہو جاتا ہے اور اندھا ہو جاتا ہے بچے تو ان بچوں کو ڈاکٹر ہی سمجھ پائیں گے کہ سمجھ سے کچھ ہے کہ نہیں ہے تو سب ہی بچوں کو چوتھے ہفتے سے دیکھے پانچھے ہفتے کے بیچ میں آپ جرور دکھائیں کہ بچہ سوست پیدا ہوا ہو اچھا ہے بیمار پیدا ہوا اور خاص طرح سے وہ بچے جو تھوڑا کمجور پیدا ہوتے ہیں جیسے آٹھ مہنے سے پہلے پیدا ہو گئے یا جنب قسم میں دو کلوں سے کم کم کا وزن ہے یا سوست پیدا ہوئے اچھا وزن کے ساتھ پیدا ہوئے نو مہنے پیدا ہوئے لیکن اچانک سے ان کو پیدا ہونے کے پاس ہے توید بگڑ گئی اور اس کو ہفتہ دو ہفتہ تک لگتار آئی سیو میں ڈالکٹر کے علاج کرنا پڑ گیا ملرچہ ڈھانا پڑ گیا تو یہ پہچان ہے کہ اس کی کمجوری اس کے بعد بہت زیادہ کمجوری آئی ہے ایسے بچوں میں بھی آنکھوں میں کمجوری آنے کا ڈرد ہوتا ہے ان سارے بچوں کو آپ تین سے چار ہفتہ میں دی دکھاتے ہیں اور پردے میں دی کھرابی آ رہی ہے تو اس کو لیزر سے شکائی کر کے آسانی سے روکا جا سکتا ہے تھوڑا اور بیماری بڑھ جاتا ہے تو آپ پرسن کر کے روکا جاتا ہے تو آپ پرسن کرنے میں پچیس پرسنٹ بچے صحیح ہوتے ہیں اور پچھتر پرسنٹ صحیح نہیں ہو پاتے ہیں اور تھوڑا اور بیماری بڑھ جاتی ہے بچہ ڈھائی مینے تین مینے ہو جاتا ہے تب تو سمجھے کہ بلکو خراب ہی ہو جاتا ہے پھر وہ آپ پرسن کرنے میں ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو یہ اس کو بولتے ہیں ریٹینو پیتھی یاو پری میچیروٹی آر او پی اس کے بعد سے کچھ اور بیماری ہوتے ہیں جیسے پیدا ہوا اور آنکھ اس کے اندر تینی ہو گئی یا پیدا ہوتے ہی اس کو متعبند ہے سملوائی ہے اس کی آنکھ میں پلک پوری ٹھیک سے بنی نہیں ہے آنکھ کوئی پارس ٹھیک سے بنی نہیں ہے جو ریپیئر کیا جائے سکتا ہے تو یہ سب چیزوں کو یہی ٹائم میں ٹھیک کرنے کا ادھانر کے لیے اس کو سملوائی ہے تو آپ کو کیا دیکھے گا کہ آنکھیں اس کی بڑی ہیں نارمل سے بھائی بہینوں سے اور ماتبیتہ ایک پولنام میں بڑی دیکھیں گی تو بڑی ادھی دیکھ رہی ہیں تو اکثر آدمی سوٹا ہے کہ بڑی اچھی آنکھیں ہیں خوش ہوتا ہے لیکن بڑی ہے تو مطلب زیادہ سمبھونہ تو سملوائی ہے اس کو اور ادھے ایک دو مہنے کے اندر الاد نہیں ملا تو اندھا ہو جائے گا بچہ وہ تو اس طرح سے تمام نقصان ہو جاتا ہے تمام بچے جیون بھر کے لیے اپائیز اور اندھے ہو جاتے ہیں تو ان کو ادھے چھ مہنے کے اندر ادھے ہم پہلے مہینے دوسرے مہینے دکھا دیں تو کوئی پرسانی یہ دی ہوگی تو پتہ چل جائے گا اور اس کا علاج ہو جائے گا اور بچہ ہمیشہ کے لیے صحیح ہو جائے گا یہ کیم راجائی ہسپٹل چھات سنگ چو رہا کے بغل میں ہے وہ ہسپٹل کے اندر ہی کیم لگ رہا ہے کیونکہ بچوں کے جانچ کے لیے بہت سارے مچینوں کی جوت پڑتی ہے اس لیے ہسپٹل کے اندر کیم لگ رہا ہے تاکہ وہ وہاں پر کئی ڈاکٹر مل کے جانچ کرتے ہیں ریٹنیاں کی ڈاکٹر پیڈیارٹرکس کے ڈاکٹر کبھی جوت پڑتا ہے تو انیسیسی کے ڈاکٹر اور تھوپٹکس دپارٹمنٹ تو یہ کمبائنڈ افرٹ ہوتا ہے اپلو پلاسٹی کے ڈاکٹر تو ڈپینڈ کرتا ہے کس پارٹ میں کیا بیماری ہو رہی ہو تو ہم اس کا پورا جانچ کریں گے اور کچھ بچہ بہت اچھا ہے بہت بڑھی آبات ہے اور کچھ کمی ہے تو اسے علاج کا راستہ پتائیں گے پھر آپ جیسے آپ چاہیں گے اب علاج کروائیں گے 11 بجے سے 3 بجے تک ہاں ریشن شروع ہو گیا ہے اور اتوار کو 28 تاریخ کو 11 بجے سے 3 بجے تک بچوں کو جانچ ہوگا جس کرنے ریشن ہو رہا ہے اسی قلم میں ان کا ان کو بلائے جائے گا اور جانچ ہوگا